اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا ہوتے ہی نہیں شاپ صویرہ نہیں ہوتا پیچھے والوں کو بھی نیکیاں مل جائیں گے اگر بول سکتے ہیں زبان اللہ ہے نا ورنہ وقت کو ازادت ہو نہیں رہا ہے میری گھلی کے مطابق دس بچ کر ایک گھٹا تیر منٹ ہو رہے ہیں اب آپ سوچے وقت کتنا ہوگا دس بچ کر ایک گھٹا تیر منٹ ہو رہے ہیں ورنہ یہ رمپرہ والوں کے حمد ہے جب موٹے موٹے بجا سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بھی بجا سکتے ہیں جیسے کہ دس موٹے ہوتے ہیں وہ بھی آپ بجا چکے ہیں کیارہ اس سے بھی زیادہ موٹے ہوتے ہیں وہ بھی آپ بجا چکے ہیں اب پچپن منٹ کے بعد بارہ اس سے بھی موٹے ہوتے ہیں وہ بھی آپ بجا چکے ہیں بجانے والے ہیں پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بجے گے جیسے کہ ایک بجے گا پھر دو بجے گے بھئی دو بجے یہی بہت بڑی بات ہے پتہ چلے اس سے پہلے ہمارے بجے جائیں ہر شہے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا ہوتے ہی نہیں شام صویرہ نہیں ہوتا ہر شہے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا ہوتے ہی نہیں شام صویرہ نہیں ہوتا وہ نور مجسم نہ ہوتے دو جہاں میں دوستو سورج بھی نکلتا پر انجالہ نہیں ہوتا وہ رحمت دو عالم نہ ہوتے دو جہاں میں دوستو اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ پیدر آ سکتے ہیں یہ عدب ہے بھئی عدب کی محفل ہے آپ میرے کہنے سے نہ آئیں آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اگر سے آزم کی محبت میں آئے ہیں اس لیے آپ تھوڑا سا اور آگے کو آ جائیں تو اور اچھا ہوگا ہے نا بڑے اچھیا انداز آپ لوگ ہوگے آپ کھلیں تو اور زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں مگر اس محفل میں آ جائیں گے تو اور زیادہ خوبصورت لگیں گے میں شیر پڑھا ہوں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک شاعر کو کروں گا ملائک ان کے روزے پر باری 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 نات پرتے ہیں اور سکنتر بن کے تیبا میں بھکاری آہا بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ شاعر بھائی بے شک شاعر حکستان فاروق رضا صاحب قبلہ نے نواز دیا بڑی محبتیں کرتے ہیں مجھ سے یہ میرے بڑے بھائی ہیں میں ان کو کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرے اسٹیجی لینکی ہیں بلکہ میں ان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں یہ اپنی محبت اسے نواز رہا یہ ذرہ نوازی ہے ان کی ہمارے بھائی بڑے مسکرہ رہے ہیں آپ کی مسکرہ بہت اچھی لگ رہی ہے ہاں نا اگر آپ لوگ بھی مسکرہیں گے تو آپ کی مسکرہ بھی بہت اچھی لگیں گی کیونکہ مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے صرف مسکرہ کر محبت سے بولنے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لوگ یہ آواز اتنے تیز نہیں ہے اگر ہمارے عمران بھائی نہ بولیں تو آپ کی آواز اتنے تیز نہیں ہے آپ جب یہ نعرہ لگا ہے تو آپ دیکھنا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی آواز میں عمران بھائی بولتے ہو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایسے کوئی جن بولتا ہو اللہ باقی بارگاہ میں دعا ہے اللہ باقی ہمارے عمران بھائی کو سلامت رکھے کئی جگہ اسے ہوا کرتی ہیں کہ ہمارے عمران بھائی نعرہ لگا کے ان جلسوں کو کامیاب کرتے ہیں ذرا محبت سے بولنے سبحان اللہ کہ ملائک ان کے روزے پر باری 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 نات ہوتے ہیں وہ سکتر بن کے تیبہ میں بھکاری نات ہوتے ہیں اور خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت اب ایک نظر پڑھتے ہی پتھر کے پجاری نات ہوتے ہیں نعرہ تکبیم نعرہ انسالت نعرہ غشلت مشلق علو حضرت مشلق علو حضرت خوضانِ غوثِ عاظم انجورہ غلامانِ کمیٹی نعرہ تکبیم ملائک ان کے روزے پر باری باری نات ہوتے ہیں نعرہ تکبیم نعرہ تکبیم نعرہ تکبیم بہت دستان حضرت اللہ مغفا مغفا نعرہ تکبیم نعرہ تکبیم نعرہ تکبیم دیکھئے ممبر نور کی زینت میں اور ازادی سمادوں کے برابحرم میں شہنشاہ ترنم وہ شاعر آ رہا ہے جو سامین کی سمادوں کو محبتِ ذرسول کی زنجیروں میں قید کر کے ان کی آخرت کی ظلموں کو سوالنے کا بھرپور ہو جاتا ہے وہ شاعر جو نبی کی نات ہی کے ڈھنگ میں پڑھ کر اپنے آواز و ترنم کے ذریعے سامین کو اپنا دیوانہ بنا لیا کرتا ہے وہ شاعر جو پرفیلی چٹانوں میں پھیوی عشقِ رسول کی شما کو روشن کر دیتا ہے وہ شاعر جو لوگوں کے ذہن و گمان سے تاج محل کا نقشہ ہٹا کر ممبر خزرہ کا حسین جمال برد دیتا ہے جس سے کہ میری براد شاعر اسلام جنابِ آتھر جمالی صرف قبلہ جن کا تعلق سرزمینے جویا محمد پر سے ہے وہ آپ کی سمادوں کے میرا محرم میں آ رہے ہیں آئیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت کے ساتھ نار لگا لیں محبت سبول دینا آ رہی تکبیل اللہ خدر کچھ لوگ تو اس سوچ میں بیٹھے ہیں کہ اگر ہم اپنی چادروں سے بار بار اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اپنے ہاتھوں کو بار بار اٹھائیں گے تو ہم کو بخار آ جائے گا مسلمانوں اگر آپ اپنے امام حسین کی محبت میں حضور غوث آزم کی محبت میں چادر سے اپنے ہاتھوں کو بہار نکالے گے تو آپ کو بخار نہیں آئے گا بلکہ امام حسین کو آپ کے اوپر پیار آ جائے گا اس لئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سبول دیں ناری تکبیل اللہ خدر ناری رسالت رسول اللہ ناری غوث یا حلی اسلام اتھر جمالی سار قبلہ خدر غوث سعی اولیاء کانفرن خدر زمین ربرا خدر ناری تکبیل اللہ ناری رسالت رسول اللہ